روس اور یوکرین جنگ میں سیز فائر کرپٹو میگا بلرن کی بنیاد بن سکتا ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن اگرہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو جب بھی روس یوکرین جنگ ختم ہوتی ہے تو بڑے بلرن آتے ہیں میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دوہزار پندرہ جیسا بلرن ہوگا جس میں پرائز خوفناک انداز سے بڑھے گی اور لوگ عربوں کمائیں گے تو اس کی وجوہات بتانے کے لئے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ شاید یہ آپ کا نظریہ بدل دے میں ہوں علیرہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا سو لیٹس دائیو دوہزار پندرہ کا بلرن دوہزار سترہ میں ختم ہوا اس سے پہلے بٹکوائن کا لوکل ہائی ایک ہزار ڈالر تھا پھر بٹکوائن واپس دو سو ڈالر کے قریب گرا لیکن پھر دوہزار پندرہ میں بٹکوائن دوبارہ اٹھنا شروع ہوا اور پرائیس انیس ہزار ڈالر پر گئی یہ بہت بڑا بلرن تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو سو ڈالر سے پرائیس انیس ہزار ڈالر تک چلی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس بار بھی بلرن بہت خوفناک ہوگا ایک وجہ تو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ بٹکوائن کا چارٹ بٹکوائن کا چارٹ پیٹرن دوہزار پندرہ جیسا ہے ہوتی ہے تو فائننشل مارکٹس میں بہت بڑی ریلی آتی ہے اور یہ ریلی سب بہا کر لے جاتی ہے سب پریڈکشنز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا انیس سو چورانوے ہو یا دوہزار دس روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی کا خاتمہ فائننشل مارکٹس میں بڑی ریلی لاتا ہے لیکن دوہزار چودہ میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور پھر ہم نے بٹکوائن کی بڑی بیر مارکٹ دیکھی لیکن دوہزار پندرہ میں دونوں ممالک کے درمیان منسک اگریمنٹ کی وجہ سے سیز فائر ہو گیا اور ہم نے اس کے بعد بٹکوائن اور تمام فائننشل مارکٹس میں بڑی ریلی دیکھی یہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلی تین دھائیوں سے جاری ہے اس میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم ہوتی ہے اور فائننشل مارکٹس کی عید ہو جاتی ہے جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر بدترین حالات آتے ہیں بٹکوائن کی تاریخ میں دو بار یہ جنگ دیکھنے میں آئی ہے دوہزار چودہ میں جنگ کریمیا پر شروع ہوئی اور دوہزار پندرہ میں منسک اگریمنٹ پر ختم ہوئی جس پر بٹکوائن نے ایسی ریلی دیکھی کہ سب پریشان ہو گئے پھر چوبیس فروری دوہزار بائیس کو ایک بار پھر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور ہم نے پھر تاریخ کی بدترین بٹکوائن کی بیئر مارکٹ دیکھی پہلی بار ایسا ہوا کہ بٹکوائن کی قیمت پچھلے ٹاپ سے بھی نیچے گر گئی دوہزار چودہ کی بیئر مارکٹ میں پرائس دو سو سے نیچے نہیں گئی تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں بیئر مارکٹ میں پرائس تین ہزار ڈالر سے نیچے نہیں گئی تھی یعنی کبھی پچھلے ٹاپ کو ری ٹیسٹ نہیں کیا گیا لیکن روس یوکرین جنگ نے یہ قانون بھی بدل دیا اور پھر پرائس انیس ہزار سے نیچے گئی لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا پہلی بار بٹکوائن میں سالوں سے بیٹھے لوگوں کو بھی لگا کہ بٹکوائن اب ختم ہو گیا ہے لیکن پھر ہم سب نے واپسی ہوتے دیکھی اب بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ بولڈرن نہیں آئے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میگا بولڈرن ہوگا جیسے دوہزار پندرہ میں آیا تھا کیونکہ مارکٹس کو روس اور یوکرین کی جنگ کا خاتمہ بہت پسند ہے اور اب دنیا کے سب سے بڑے جرائد کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے میڈ میں روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو سکتی ہے اور یہ وہی وقت ہوگا کہ جب بٹکوائن کی ہاوینگ ہوگی بٹکوائن کی ہاوینگ اگلے سال میں مئی کے درمیان ہونے کا امکان ہے اور اب کئی بڑے بڑے جنگی مہارین کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس سال دسمبر سے اگلے سال جون کے درمیان ختم ہو جائے گی یا کم از کم سیز فائر ہو جائے گا یہی وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم میگا بولڈرن دیکھیں گے یہ وہ وقت ہوگا جب امریکہ میں بھی شرعہ سود آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی یہ امریکی فیننیشل سیکٹر کی بھی ریکاوری کا وقت ہوگا یورپ اور چین میں بھی کرپٹو قوانین واضح ہو چکے ہوں گے امریکی ریگولیٹرز بھی اپنے کرپٹو سے مسائل حل کر چکے ہوں گے یہ وہ وقت ہوگا جب سٹیبل کوائن رولز بھی سامنے آ چکے ہوں گے دنیا بھر کے کئی ممالک کی سی بی ڈی سی بھی مارکیٹ میں موجود ہوگی جن سے کرپٹو کو خریدنا مزید آسان ہوگا دنیا کے بڑے بڑے فیننیشل اداروں میں کرپٹو کے حوالے سے ڈر کم ہو چکا ہوگا اب اگر اتنا کچھ ہو چکا ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ مارکیٹ میں کتنا پیسہ آئے گا سٹاک مارکیٹز کہاں پر ہوں گی ہر مارکیٹ میں سٹاک نئی آل ٹائم ہائی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ سٹاک مارکیٹ اور کرپٹو میں لا رہے ہوں گے دنیا بھر میں ریل سٹیٹ مارکیٹز میں سکون ہوگا پرائس کہیں پر ٹھہر چکی ہوگی ریل سٹیٹ مارکیٹز میں سخت قوانین لاگو ہوں گے تاکہ سٹے بازی نہ ہو سکے ایسے میں پروفٹ کمانے کے لیے لوگ کرپٹو میں آئیں گے وہ کبھی بھی کسی دوسری مارکیٹ کا رخ نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت تک ریگولیٹری وضاحت عام لوگوں کا کرپٹو سے انٹریکشن آسان کر دے گی اور عام لوگ اس کی طرف زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے ایسے وقت میں روس اور یوکرین کی جنگ کا خاتمہ کتنی بڑی خبر ہوگی یورپ اور دنیا سے جنگ کے بادل ختم ہو جائیں گے دنیا میں ایک دوسرے پر تجارتی پبندیہ لگانے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا ایسے میں گروت کی طرف توجہ ہوگی تمام مبالک اپنے انویسٹرز کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں گے کیونکہ وہ لوگ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انویسمنٹ کریں اور ٹیکس بیس بڑھے وہ چاہیں گے کہ لوگوں کا منافع بڑھے تاکہ گروت نمبر بہتر ہو ہر ملک گروت میں ایک دوسرے پر سبکت لے جانے کی کوشش کرے گا ہر ملک چاہے گا کہ اس میں انویسمنٹ زیادہ آئے ایسے میں بیٹکوائن اور کرپٹو کے بولڈرن کو روکنا نہ ممکن ہوگا یہ ابھی ایک ٹریلین ڈالر سے بھی کم کی مارکٹ ہے پچھلی بار بولڈرن میں یہ تین ٹریلین کی تھی پوری دنیا کی مارکٹس کی بات کریں تو یہ سونے کے مقابلے میں دس فیصد بھی نہیں ہے تو اگر یہ صرف سونے کے مقابلے میں چلی جائے تو مارکٹ مزید دس گناہ بڑھ جائے گی اور پھر ایسے ہی پرائس بڑھے گی اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک میگا بولڈرن کی تیاری ہو رہی ہے اور موجودہ مارکٹ سوائے موقع کے اور کچھ نہیں ہے یہ اپورجنٹی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگے گی میرا کام آپ تک بہترین معلومات پہنچانا ہے جو میں نے کر دیا اب فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے اب تک میرا پیج سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر یہ کام بھی کر دیں اور اپنی رائے کا کومنٹ میں اظہار بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید پھیل سکے مجھ سے رابطہ کرنے کے لئے ٹویٹر موجود ہے جہاں میں آپ سے بھراہ راست بات بھی کر سکتا ہوں اور اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کا منتظر ہوں میرا ٹویٹر ہینڈل ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے اور صرف وہی میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بیچ میں کہیں پر ڈاٹس یا کوئی کیپٹل لیٹرز بلکل نہیں ہے ہمارے ایک کرپٹو کمیونٹی کے دوست ہیں انہوں نے مجھ سے ویڈیو پر کومنٹ میں آئیوٹا ٹوکن کو بھی دیکھنے کے لئے کہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس ٹوکن کے بارے میں جلد پڑھنا شروع کروں اس کے اوپر اپنی ریسرچ کروں اور دیکھوں کہ یہ اپنے اندر کیا پوٹینچل رکھتا ہے یہ ہمارے نہایت مہترم روزتے ہیں اور اکثر ہمارے چینل کے لئے اچھے کام کے لئے ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو میں ان دوست کی بات پر ہیوٹا ٹوکن کے بارے میں بھی کوشش کروں گا کہ ضرور پڑھوں اور اس کے اوپر سے جو بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ